بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبیت بٹی اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں تین اہم ترین موضوعات پر بات کروں گا ان میں نمبر ون موضوع وہ یہ ہوگا کہ اداکارہ عزمہ خان جو ہیں انہوں نے لاہور پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس کی میڈیا سے گفتگو کی جس میں انہوں نے جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا یا اس کے بعد جو قانونی معاملات ہیں جو ایف آئی آر درج ہوئی اس کے حوالے سے گفتگو کی اور وہاں صحافیوں نے ان کے ساتھ جو کیا اور وہ کیوں کیا وہاں کیا ہوا میں وہاں پہ موجود تھا اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا اہم ترین جو موضوع ہے وہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ عزمہ خان جو ہیں ان کو گالی گلوچ کر رہے ہیں کچھ لوگ دوسری پارٹی کو گالی گلوچ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا کہ قانون یہ معاملہ کیا ہے اور اخلاقا تو خیر لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں اس چیز پہ ہم بات کریں گے اور تیسرا جو اہم ترین موضوع ہوگا وہ ہے کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی آپس میں ڈیل ہو جائے گی تو اس حوالے سے بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ ڈیل اگر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی اس پہ گفتگو ہوگی تاکہ لوگوں کو ایک برادر ویو میں چیزیں پتہ لگ جائیں کہ معاملہ ہے کیا اور کس طرح سے چیزیں آگے چل رہی ہیں دوسری چیز یہ کہ میں نے کوشش کی کہ عزمہ خان ان سے بات کی جائے ان کا جو موقف ہے جو پریس کلب میں گفتگو کے دوران وہ صحیح طرح سے بتا نہیں پائیں چیزوں کو تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیا معاملات ہیں کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں یا ڈیل کے حوالے سے جو چیزیں تھی ان سے پوچھی جا سکیں لیکن ان کا وقت جو ہے وہ مل نہیں سکا لیکن جلد ہی ان کا انٹرویو جو ہے وہ آپ اسی چینل پر دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ پریس کلب کے اندر جو کچھ ہوا اس کی پوری جو ویڈیو ہے اس پوری پریس کانفرنس کی وہ ہمارے چینل پر موجود ہے اور بلکہ اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ ہوگا ٹاپ اس کے اوپر بھی وہ لنک ہوگی آپ وہاں سے جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کس حد تک درست ہیں یا کس حد تک وہ غلط ہیں اب بات کرتے ہیں پریس کلب کے اندر ہوئے واقعے کی اب اس میں اس طرح سے ہے کہ ٹائم تو تین بجے کا تھا کہ جی پریس کانفرنس کرنی ہے خیر لیکن وہ لوگ لیٹ ہو گئے اور تقریباً پانچ بجے کا قریب کا جو وقت تھا اس وقت اداکارہ عظمہ اپنے جو وکالہ ان کی ٹیم تھی ان کے ہمراہ وہاں پہ پہ پہنچی اس سے پہلے حال کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ رش بن چکا تھا بہت سارے میڈیا جو ہے چینلز ہیں وہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اس کے علاوہ تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جو سوشل میڈیا کے تھے جن میں یوٹیوبرز یا ویب ٹی وی کے لوگ تھے اچھا اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اچانک جو ہے پریس کلب کی جو انتظامیہ ہے اس کے اندر جو ایک میمبر تھے گورننگ باڈی کے ان کی طرح سے اعلان ہوتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں جو یوٹیوبرز ہیں جو ویب چینلز کے لوگ ہیں وہ یہاں سے نکل جائے خیر یہ جب آلانسمنٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے پرشانی لاحق ہوئی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے تو خیر کوشش کر کے کچھ لوگوں کی کال کروائی بات کروائی ان سے یا خود بھی ان سے تھوڑا اتجاج کیا تو خیر اس کے بعد جو ہے وہ باہر نکلنے سے انکار کر دیا تو ہم لوگ وہاں پہ موجود رہے اب اس کی وجہ کیا تھی میں آپ کو وہ سب سے پہلے بتاتا ہوں اب بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ جو چیز ہوتی ہے جس طرح سے ہوتی ہے بغیر کسی سنسر بغیر کسی کٹ کے بغیر کسی اپنی ایجنڈے کے وہ آپ لوگوں تک پوچھا دیتا ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک جو ہے اس کے علاوہ ٹوٹر جو ہے یا دیگر فورم جوتے ہیں آپ کے پاس وہ چیز جس طرح سے ہوتی ہے ویسے ہی آ جاتی ہے اور آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے اب ان کو یہ ڈر تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بغیر سنسر کیے بغیر اپنا ایجنڈا اوپر کوئی نافذ کیے یہ چیزے ساری لوگوں کو دکھا دے گا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اچھا اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ یہ لوگ نکل دائیں لیکن وہ ناکام ہوئے پھر اس کے بعد پرس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے میرے ذرائع کے مطابق جو میری بات ہوئی ہے اس پارٹی کے ساتھ جو متاثرہ پارٹی ہے ادھاکارہ والی ان لوگوں کے مطابق بھی ان کو آخری ٹائم تک بقاعدہ کوشش کی جاتی رہی روکنے کی کافی بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو منع کیا کہ آپ جو ہے وہ پریس کانفرنس نہ کریں لیکن جب وہ ناکام رہے اور یہ پریس کانفرنس ٹارٹ ہوئی اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر گزری آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے وکیل وہ باتیں بتا رہے تھے جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کون سی دفع کس طرح سے ہے اس پہ کیا سزا ہے بیلیبل ہے نون بیلیبل ہے یہ کیا چیز ہے کہ اچانک سے حال کے اندر شور مچ کڑا ہوا شور مچایا گیا اس قدر شور پیدا ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی اور جتنے بھی وہاں پہ صحافی موجود تھے وہ ادکارہ عظمہ کو پریشرائز کر رہے تھے اور وہ یقینا پریشرائز ہوئیں بلکہ وہ تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آگئے جس طرح کے سوالات میڈیا کے وہ وہاں پہ موجود صحافی جو تھے وہ ان سے پوچھ رہے تھے بہت پرسنل سوالات تھے کوئی تو سرگوشیاں کر رہا تھا کوئی ڈریکٹلی ان سے مطلب وہ ایمورل قسم کے کوئیسٹنز کر رہا تھا کہ وہ کس طرح سے چیزیں تھی وہ کیا تھا آپ کی کوئی کسی ایجنڈے پہ ہیں آپ میلائن کر رہی ہیں آپ خود گلت ہیں آپ اس طرح سے ہیں یعنی جیسے کوئی جج جو ہوتا ہے وہ ججمنٹ دے رہا ہوتا ہے صحافی اس طرح سے وہاں پہ کر رہے تھے اور دوسرا شور مچانے کا ایک مقصد اور یہ تھا کہ پوری جو متاثرہ پارٹی ہیں ان کے وقلہ ہیں وہ سارے پریشرائز ہو جائیں ان کو بات نہ کرنے دی جائے اور ان اس طرح کے سوالات پوچھے جائیں کہ ظاہر ہے جو متاثرہ پارٹی اصل ہے وہ عزمہ خان ہے تو وہی جب پریشرائز ہو جائے گی تو وہ چیزیں نہیں ہو پائیں گی اور بہت ساری باتیں تھیں وہ بتانا چاہ رہ اور وہ نہ نہ بتا سکیں جبکہ بیلیسٹر حسان خان جو ہیں عمران خان صاحب کے بانجے بھی ہیں انہوں نے بھی یہ جو ہے کیس ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں اس کے علاوہ ان پر الزامات لگے اور وہ بھی ایف آئی اے میں جا رہے ہیں ان الزامات کے خلاف جیسے کہ ملک ریاض کی وہ بانجی لگتی ہیں آمنہ ملک انہوں نے کہا کہ حسان جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ہم سے ڈیل کرنے کی پیسے لینے کی اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو اب انہوں نے بھی جو وکیل ہائر کیا وہ وہ بتا رہے تھے چیزیں پھر بیلیسٹر حسان خان نے کوشش کی کہ لوگوں کو بتائیں وہاں پہ صحافیوں کو سمجھائیں بڑے احسن طریقے سے انہوں نے کوشش کی لیکن پھر صحافیوں نے ایک نیا پینترہ کہلا کہ سارے جو ہیں ان وہ سوال پوچھنے شروع ہو گئے بیلیسٹر حسان سے کہ آپ بتائیں آپ نے پی آئی سی میں یہ کیا تھا وہ کیا تھا ٹھیک ہے حسان سے آپ یہ سوال پوچھیں بنتا ہے کہ وہ معاملہ ایسا تھا لیکن یہ موقع نہیں تھا کہ آپ اس طرح سے حسان کو وہ پری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں موجود بہت سارے صحافی جو تھے وہ بقاعدہ پلانٹڈ تھے ان کو یہ ڈیوٹی جو ہے وہ اسائن کی گئی تھی کہ آپ نے ان کو پریس کانفرس نہیں کرنے دینی جو جس طرح سے یہ چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ اس طرح سے نہ بتا سکیں اور ظاہر ہے میڈیا کا وہ اپنا پریس کلپ تھا وہ عام پبلک کے جگہ تو ہے نہیں کہ وہاں پہ پبلک جو ہے اس کی چلے صحافیوں کی چلنی اگر وہ آگے سے کوئی بات کرتے کوئی معاملہ انبن ہوتی خ تمیزی کرنی تھی اور ان کا بائیک آٹ بھی کرنا تھا ان کے خلاف کمپینگ بھی چلانی تھی ان کو وہاں سے نکال دینا تھا جس کو بڑی مشکل سے حسان نے جو ہینڈل کیا ان کو گھیر لیا گیا ان سے سوالات پوچھے گئے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں اس کے بارے میں بتائیں حسان نے ان کو کہا کہ آپ بات تو سنیں اس کے علاوہ جو صحافیوں سے وہ بار بار یہ کی سوال کر رہے تھے کہ نہیں ہمیں جو ہے عزمہ سے بات کرنی ہے عزمہ سے ہی پوچھنا ہے حالانکہ ان کے وکیل موجود ہیں جیسے کہ ع عدالت کے اندر ہوتا ہے کہ جو ایکیوز پارٹی ہوتی ہے یا دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ خود سے نہیں بول رہی ہوتی ان کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ ان کی طرف سے آرگومنٹ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے قانونی نکتے جو ہوتے ہیں وہ انہی کو پتا ہوتے ہیں وہ سارے معاملات انہی کو پتا ہوتے ہیں عزمہ خان کے ساتھ جو ہوا وہ اس سے پہلے بتا چکی ہیں اس کے علاوہ ایف آئی آر کے اندر بھی چیزیں ہیں یا ویڈیو جو سامنے لوگوں کو سب پتا ہے لیکن پھر ان سے بار بار سوال پوچھنے کا مقصد ان کو پریشرائز کرنا تھا ان کو نرویش کرنا مقصد تھا یا اس کے علاوہ کہ یہ لوگ پریس کانفرس کر ہی نہ سکیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ملک ریاض جو ہیں ان کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ ہر سطح پہ جا کے چیزوں کو روکنا جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چیزوں کو سبوتاج کیسے کیا جاتا ہے لوگوں کو کس طرح سے روکا جاتا ہے اگر ایک انڈ پہ چیزیں نہ روکے تو اگلے انڈ پہ روکو اگر کہیں نہ ر اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پریس کانفرس ریکارڈ ہوئی سارا میڈیا وہاں پہ موجود تھا کتنے انہیں چلائی آپ خود ٹی وی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر پچاس ساٹھ نیوز چینل ہیں دیگر چینل ہیں کتنے چینل سے جس پہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو بات کر رہے تھے جس کے بارے میں بات کر رہے تھے جس کا نام لیا جا رہا تھا ملزم جو پارٹی ہے اور عزمہ خان کا جو بات موقف تھا یا ان کے وکیل کا جو موقف تھا کتنے لوگوں نے آپ تک پوچھایا تو پہلی بات تو یہ کہ میڈیا جو تھا وہ مکمل سنسرشپ ہو رہی تھی سوائے چند ایک چھوٹے موٹے چینل جنہوں نے یہ چیز چلائی اس کے علاوہ باقی ہر میڈیا ہاؤس نے یہ پریس کانفرنس کا بائیک آٹ کیا اور یہ حسان نے یہ بڑی موقع موقع کے اوپر یہ بات کی کہ آپ لوگوں نے لائف تو چلانی نہیں تو پھر آپ اس قدر بحس یا چھوڑ شرابہ کیوں کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں بھی پتا کہ آپ نے چلانی نہیں لیکن ہم اپنے طور پر جو حظمداری ہے وہ پوری کر رہے ہیں کہ میڈیا کے سامنے آ کے ہم چیزیں بتا رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے اور کس طرح سے ہوا پھر اسی طرح یہ چیزیں چلتی رہیں ان کو پریشرائز کیا گیا وہ رونے بھی لگ پڑی پھر حسان نے اچانک سے اٹھ کے کہا کہ جی ٹھیک ہے تینکیو مطلب معاملہ انہوں نے ختم کر دی ہے پریس کانفرنس ختم کر دی باہر آیا ان کو پھر گیر لیا گیا سوالات ہوتے رہے قصہ مختصر یہ کہ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ یہ جو پریس کان کام کیا جائے چلانی تو کسی نے ویسے بھی نہیں تھی لیکن وہاں پہ جو موجود جو سوشل میڈیا ہے اگر وہ بھی اس کو دکھائے گا تو شور اس قدر ہو شرابہ اس قدر ہو سوالات اس قدر ہوں اس طرح کے ہوں عجیب و غریب قسم کے امورل قسم کے غیر اخلاقے قسم کے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے چلی نہ پائیں اور اس کا جو افیکٹ ہوگا ظاہر ایک ہر چیز کا ایک افیکٹ ہوتا ہے تو اس کو کم سے کم کر دیا جائے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے تو یہ ایک واض ترین ثبوت ہے کہ میڈیا کے لوگ کس طرح سے ملک ریاض کی نوکری جو ہے وہ اس کو نباتے ہیں ہر حد تک جا کے ملک ریاض کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ اوپر چینل اوپر سے ان کی جو مرکزی انتظامیہ ہے وہاں سے لے کے نیچے تک کے لوگ سارے کے سارے ملک ریاض جو ہے اس کی سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں انہوں نے کوشش کی پہلے کہ پریس کانفرنس ہوئی کوئی نہ اور یہ میڈیا کے اندر کے لوگوں کی میں آپ کو بات کروں کہ انہوں نے اپروچ کیا اس متاثرہ پارٹی کو کہ پریس کانفرنس نہ کریں اس کے علاوہ جو آفرز ہی وہ اپنی جگہ کے آپ کو جو پریولیجز دی جائیں گے پرٹس دی جائیں گے کہ آپ اس کو نہ کریں پھر بعد میں یہ ساری سبوت آج کی کہ یہ ساری چیزیں ہون ریکارڈ ہیں آپ ویڈیو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں پورے چالیس منٹ کی پریس کانفرنس ہے اس میں کیا کچھ ہوا کس قدر شور شرابہ تھا کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی میں نے اس کو فیس بک لائیو کیا تو اس پہ بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی پری دیکھے کار ہوتا ہے پروٹوکول ہوتا ہے تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا کان پڑی آواز سنائی نہیں دی رہی تو میں ان لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے اس میں وہاں پہ جو اردگرد موجود لوگ تھے وہ اس قدر کر رہے تھے کہ ایک وقت میں دس دس لوگ سوال کر رہے تھے کہ تاکہ جو سوال کر رہے ہیں کوئی اچھا سوال بھی کر رہے ہیں تو اس کا سوال بھی جو ہے ان کی کانوں تک نہ پہنچے اور اس کا جو جواب وہ دے رہے ہیں وہ بھی دوسروں کو سنائی نہ دے کہ ہو کیا رہا ہے تو یہ ایک بڑی کامنسی بات ہے کہ یہ شور شرابہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے تو آپ اس بات کو لے کے کلیر ہو جائیں کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ آپ کو چیز بالکل ویسے ہی دکھائے گا جو زمین پہ ہو رہی ہے جو جیسے ہی ہو رہی ہے اس کا گلہ دبانا اس کی آواز کو دبا دینا بہت مشکل ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولارائز کیا جائے تاکہ جو مین سٹریم میڈیا ہے جہاں اب دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں عزمہ خان کو اور بہت اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آمنہ ملک جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تو اس میں میں اپنی ذاتی رہا ہے اگر آپ کو دوں تو وہ بات یہ ہے قطع نظر اس چیز کے کہ عزمہ خان جو ہیں ان کا کریکٹر کیا ہے وہ کیا کرتی ہیں وہ اداکارہ ہیں یا کچھ بھی ان کا پروفیشن ہے بات یہ ہے کہ نہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کوئی غلط فیل کر رہی تھی ویڈیوز جو سامنے آئیں اس کے اندر صاحب دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے اور پریشر دے کے اسلے کی موجودگی میں ان کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں کہ جس طرح ان کو کہا جا رہا ہے کہ ریپ کر دو ان کا وہ اپنے گارڈ کو کہہ رہی ہیں اس کے علاوہ کہ آپ کی تمہاری لاشیں پہچانی نہیں جائیں گی تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں آئی ایس آئی سے اٹھوالیں گے تو اس طر ہے کہ پریشر کے ماحول میں آپ کسی سے کوئی بھی اطراف کروا سکتے ہیں جیسے کہ پولیس ہے کہ وہ مارتی پیٹتی ہے تو ملزم نے جو کام کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوتا تو وہ بھی اس کو قبول کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ جس کو جان پیاری ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہر چیز قبول کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے ویڈیو کے اندر اگر اطراف کیا ہے جسمانی تعلقات کے حوالے سے تو اس کی قانونن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی چیز اس طرح سے نہیں ہے دوسری بات ہم لوگ بہت زیادہ ججمنٹل ہیں کہ ہم چرو کر دیتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہوا کیوں ہوا اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی اپس میں دوستییں ہوتی ہیں خواتین سے تعلقات ہوتے ہیں تعلقات سے مراد یہ نہیں کہ غلط تعلقات دوستی کا تعلق جو ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق ہے دوستی ہے کسی سے اور پھر شو بیس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے اب جس طرح آدھاکارہ نے خود بتایا کہ عثمان کے ساتھ دو سال سے ان کے تعلقات تھے اور عثمان ان وہ شادی نہیں کر سکتے دوسری بات وہ آمنہ ملک نے جو حرکت کیا کہ وہاں پہ ان کو جس طرح مارا پیٹا گھر کے اندر گھس کے وہ چاہے ان کے خانون کا دوسرا گھری کیوں نہ ہو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے قانون کو بائی پاس کرنا کسی کے لیے بھی علاؤ نہیں ہے کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے اگر ان کو اس بات سے پرابلم تھا کہ وہ ان کے شوہر کو خراب کر رہی ہیں حالانکہ یہ جو موقف ہے انتہائی غلط ہے کہ خاتون خراب کر رہی ہیں آپ کا گھر کا جو اپنا بندہ ہے وہ خود خراب آپ اس کو کنٹرول کریں نا یہ تو وہ بات ہوگی کہ مرگی آپ کی دوسرے گھر میں انڈا دے اور آپ جناب جو ہے بجائے اپنی مرگی کو کچھ کہیں آپ دوسرے کو جا کے مارنا پیٹنا شروع کر دیں کہ تمہاری طرف یہ انڈا دے رہی ہے تو آپ کی مرگی گندی ہے آپ اس کو روکے سب سے پہلے اس کو مارے پیٹے آپ نے وہاں اگر مارنا ہی تھا اگر عزمہ کو مار رہے تو پھر اس کو بھی ساتھ مارے یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ عثمان کو ہائیڈ کر دیں عثمان کی شکل بھی نہ آئے اور ع واقعیدہ ایک پرپس کے تیت اس کو پبلک کریں کہ لوگ جو ہیں عثمہ کو گالی ہیں تھے عثمہ کو گندہ کریں کہ عثمہ ہی غلط تھی اس میں سارا قصوری عثمہ کا تھا اب عثمہ اس کو اٹھا کے تو نہیں لے کے آتی تھی اپنے گھر میں وہ خود چل کے آتا تھا اس کی گاڑی موجودہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں چل کے آتا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں اتقاف سے اٹھی تو یہ مجھے ملنے کے لیے آگئے مبارک بات دینے کے لیے آگئے اور میں ان سے اب تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی کچھ معاملات اس طرح کے ہوئے تھے اس سے پہلے بھی ایک دو واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کا ایشو ہوا یہ پہلی دفعہ ایشو نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ایشو ہو چکے اور یہ خود آمنہ ملے کے طرح کر چکی ہیں کہ میں رکی کر رہی تھی مجھے ساری چیزوں کا پتہ تھا اوپر سے خود ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ ہاں ہم گئے اندر ادھر امنے اس کو پھینکی وہ شراب تھی مطلب کہ یہ کا طریقہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر شر شراب انڈیل رہے ہیں اور اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ شراب جو ہوتی ہے وہ ایسا لیکوڈ ہے کہ اس کو آگ پڑتی ہے تو اگلے بندوں کو آپ درا رہے ہیں مطلب کہ تمہیں آگ لگا کے زندہ جلا دیں گے اس کے علاوہ وہ جو زمین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خون گرا گیا جس طرح سے پاؤنڈ ان کے خون جو کرچیاں لگیں گے شیشے کی اور اس کے علاوہ پورا گھر تیس نے اس کر دیا اور یہ سارے معاملات تو بات یہ ہے کہ قانونن یہ سو فیصد غل ہے اگلی پارٹی اگر غلط بھی ہے تو آپ پولیس کو لے کے جائیں اگر آپ کو اتراز ہے کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں میرے خامن کو جو ہے یہ گمراہ کر رہے ہیں کہ آپ کا خامت بچہ ہے روٹی کو چوچی کہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا کیا آپ کے بقول وہ سولہ سال کا رشتہ ہے آپ کا اور پھر بھی آپ اس کو لغام نہیں ڈال سکتی پھر اس کے بعد وہ دوسری شادی اگر کرنا چاہ رہا ہے تو یہ لیگلی غلط نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ موریلی غلط کیا ہے یہ ایک الگ اشو ہے یہ بھی قان ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا نہ کسی اور نے دیکھا ان لوگوں نے بھی اگر دیکھا ہوتا آمنہ ملک لوگوں نے تو یہ لوگ اس حد تک ضرور جاتے کہ جہاں انہوں نے باقی ویڈیوز پبلک کی ہیں تو پھر یہ لوگ وہ ویڈیو بھی پبلک کرتے کہ یہ دیکھیں جی یہ غلط کر رہے ہیں یہ یہ غلط رشتے کے اندر ہیں لیکن پھر بھی اپنے خامن کو بچا گئی اور سارا جو ملبا ہے وہ عظمہ خان پہ پھینک دیا تاکہ دنیا گالیاں د فتوے لگا رہے ہیں کوئی کوڑے مارنے کا چاہ رہا ہے کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے حالانکہ to be very frank and to be very honest ہم سب لوگ اپنی capacity میں غلط بھی کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمارا جواز بھی موجود ہے ہر شخص جو ہے وہ خاتون سے دوستی کرنا چاہتا ہے دوستی کرتا ہے اور اس کے لئے ہزار جواز بھی پیش کرتا ہے لیکن کوئی اور اگر یہی کام کرے کہ کسی خاتون سے کوئی دوستی کرے یا خاتون کسی سے دوستی کرے تو ہم سب اپنے اندر اسی وقت مکمل مسلمان بھی بن جاتے ہیں اور ہمارا یہ اس وقت دل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر فوری اسلامی حد جو ہے وہ نافذ ہو جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے اس کو کوڑے مار دیا جائیں مطلب کہ اپنی ذات کے لئے ہر کسی کا اپنی مرضی کا اسلام ہے دوسرے کے لئے مرضی کا اسلام ہے تو یہ بہت غلط بات ہے قانون کی چیز کو قانون کے پیرائے میں دیکھیں یہ میری آپ سے بار بار گزارش ہے قانون کی چیز کو قانون کے پیرائے میں دیکھیں یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکت یہ معاملہ ایک کمزور اور ایک طاقتور کا ہے یہ غلط اور صحیح کا بعد میں ہے یہ بعد میں چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی بعد میں آپ تبلیغ کر لی جائے گا کہ غلط کون تھا صحیح کون تھا اور یہ سنی سنائی باتیں ہیں وقال آمنہ ملک کہ ان کا غلط تعلق تھا یا فلان تھا یہ اس طرح سے تھا اس طرح سے تھا کسی نے نہیں دیکھا یہ صرف باتیں ہیں اور ان کا جو مقصد تھا بدنام کرنے کا وہ پورا ہو گیا اب قانون یہ معاملہ جو ہے اف آئی آر کٹی ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ آمنہ ملک لو لوگوں نے یہ غلط کیا تھا یہ لوگ غلط تھے پھر ملک ریاض ظاہر آپ کو پتا کس قدر طاقتور شخصیت ہے اس نے جو کر سکتا تھا وہ کیا ہے اور ابھی بھی کہہ رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی بھی کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بہت جلد سیٹل ہونے کی طرف جائیں گے تو ویسے بھی یہ ہمارا تیسرا موضوع ہے کہ ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے جتنا مرضی شور مچالے جو مرضی کر لے ڈیل ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ میں ہوں یا کوئی اور ہو جو لوگ خاندانی دشمنیاں پسند نہیں کرتے ان کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ سلح ہو جائے کیونکہ سلح صفائی پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایشو ہو تو سلح ہی ہو اس جگڑے کے اندر نہیں پڑا جائے کیونکہ عدالت کچیری کوٹ پولیس تھانے یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور ہر شخص اس سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ اس سے بچا کر رکھے کیونکہ زلت جو ہے وہ اس قدر ہے ان سے پوچھئے جو ع پولیس والوں کے سوالوں کے جواب دے دے کے تھک جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ڈیل تو ہونی ہے وہ آج ہو یا کل ہو لیکن جو متاثرہ پارٹی ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ ظاہر ہے سلح بھی اگر کرنی ہے تو اپنی شرائط پر کریں کہ پبلیکلی معافی مانگی جائے آ کے کہ ہم نے غلط کیا ہم نے ظلم کیا زیادتی کی اور اس کے علاوہ جو انہوں نے گھر کے اندر تباہی کی چیزیں توڑ دیں ان کے کپڑے جلائے یا کچھ بھی کیا جو بھی چیزیں ہیں نقصان ہے وہ پورا کی اور عوام کے سامنے آ کے بتایا جائے کہ ٹھیک ہے جی ہم صلاح کرتے ہیں یہ جو معاملہ ہوا ہماری غلطی تھی ہم کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہمارا جو بندہ ہے ہماری پارٹی کا وہ بھی غلط تھا وہ بھی اس میں برابر کا انوالو ہے تو یہ صلاح کی کنڈیشنز ہیں ان کی طرف سے تو یہ صلاح ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ آج نہیں تو کل یہ معاملہ جو ہے حل ہونے ہی ہونا ہے ملک ریاضہ ویسے بھی اور اس نے بھی ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ اس کی ب پڑے تو وہ بھی یہ کوشش کریں گے اس طرح بھی بات یہ ہے کہ عزمہ خان جو ہے وہ کوئی ڈان کی بیٹی نہیں ہے نہ وہ دنیا کے مشہور ترین جو ڈرگ لارڈز ہیں نہ ان کی رشتہ دار ہے نہ بیٹی ہے کہ وہ عدالتیں کچاری کورٹ کس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ بھاگے گی بیچاری تو بات یہ ہے میں بیچاری اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں طاقتور اور کمزور کا معاملہ ہے غلط اور صحیح کی بات نہیں ہے ملک ریاض بہت طاقتور ہے ہر شخص اس کی مٹھی میں ہے جتنا بھی کو طاقتور ہو سسٹم ہو ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے وہ آپ نے دیکھ بھی لیا کہ صحافیوں نے جس طرح سے کیا کہ آواز بھی بلند نہیں کرنے دی پھر اسی طرح جو ایف آئی آر کا معاملہ تھا گزشتہ روز پٹتے رہے یہ حسان نیازی لوگ اور اس کے ساتھ کے لوگ کیجیز دفعات یہ لگنی چاہیے بنتی بھی یہ ہیں بہت ساری دفعات تھی وہ نہیں لگائے گئیں وہ لگائے گئیں جو کہ بڑی آسانی سے جو بچیں جو سکتی ہیں لیکن ایک اور بات ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ا اچیومنٹ ہے سوشل میڈیا کی اور ان لوگوں کی طاقتور کے خلاف کوئی تو مقدمہ درج ہوا چاہے وہ معمولی دفعات ہی صحیح نام تو اس کا آیا ریکارڈ کے اندر کے ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی انہوں نے غلط کیا تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ کسی طاقتور کے اوپر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اب ان کو اس کو خارج کرانے کے لیے یا اس کے اوپر جو ہے معاملات کے لیے ناک تو رگڑنی پڑے گی نا آخر کے ان کے پیچھے بھاگیں گے صلاح کر لو یہ کر لو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو کل کو صلاح صفائی ہونی ہی ہونی ہے یہ آپ چیز پہلے ذہن میں رکھیں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لوگوں سے کہ صلاح صفائی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں جتنی بھی خاندانی دشمنی ہیں ایک دن ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ قتل ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر بھی صلاح ہوتی ہے خاندانی دشمنی ہیں لوگوں کی ساٹھ سٹھ سال سے چل رہی ہوتی ہیں پچاس پچاس لوگ مار دیتے ہیں اس کے باوجود صلاح ہوت یہ ادھر بھی معاملہ یہی ہے کہ جس نے غلطی کی ہے وہ اپولوجائز کرے پبلکلی آ کے بتائے کہ میں نے غلط کیا مجھ سے غلط ہوا یہ چیزیں ایسے نہیں ہونی چاہیے تھیں چاہے وہ ان کا شوہر تھا اور یہ غلط کر رہا تھا تو بات وہی ہے کہ آپ کا شوہر غلط ہے نا اس کو مارے پیٹیں اس کو روکیں آپ کہ بھی تو نہیں کر سکتا دوسری شادی ہے تو کسی خاتون سے کیوں تعلق رکھ رہا ہے جبکہ ہماری ریپورٹس کے مطابق اس شخص کے پہلے بھی بہت سے تعلقات رہے ہیں لوگوں سے اور بہت سے دنیا میں خواتین ہیں جن سے وہ ملتا رہا کرتا رہا تو تب آپ نے کیوں ہی کچھ کیا جو عزمہ خان پہ آ کے نکر کر دیا حملہ کیا مارا پیٹا کیونکہ وہ کمزور تھی ویسے بھی نہ اس کا باپ ہے نا بھائی ہے کہ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو سکے سادھا سی بات ہے نا جو بھائی باپ ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سہارا تو ہوتا ہے کہ وہ پیچھے چلے گا جائے گا اب عزمہ کے پیچھے کون جائے گا وکیل ہے پیسے لگا لگا کہ وہ کتن نہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ایڈ ڈینٹ تو ہے تو وہ اکیلی دو بہنیں ہیں ماں بھی نہیں ہیں باپ بھی نہیں ہیں بھائی بھی نہیں ہیں رشتہ دار بھی ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ویسے بھی ان کا جو پروفیشن ہے ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ شو بیز میں رہنا چاہتی ہیں کام کر رہے ہیں ان کے ایک پروفیشن ہے تو لوگ اس طرح سے جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ گالم گلوج اور یہ ساری سیچویشن تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کو ایک وقت کے لیے سائیڈ پر رکھ دیجئے یہ یہاں پہ بات قانون کی ہے یہاں پہ بات غلط اور صحیح کی ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے زیادتی کس نے کی ہے ظلم کس کے ساتھ ہوئے تو خدارہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کم از کم توڑی دیر کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں کیونکہ اللہ نہ کرے کل کوئی یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں اس جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو طاقتور ہے وہ کرمل کی بیوی بن سکتی ہے اس کے مقابلے میں ملک ریاض ہو سک ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہوگی تو ہم ہر کسی گریب جو ہے مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ معاملہ قانون اور انصاف کا ہے یہ سارے حقائق آپ نے سنے جو کچھ پریس کلب میں ہوا اس کے علاوہ جو دوسرے دو پوائنٹس تھے جن پہ میں نے آپ سے بات کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی پسند آئے ہوں گے آپ کو ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے اور بیعت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ